الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ وآہل بیتیہ اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب میں اپنے معزز بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دین اور دنیا کی سلامتیوں سے عزتوں سے اللہ کریم آپ لوگوں کو مالا مال فرمائیں آپ نے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہیں بے قصو پناہ میں درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تعالیٰ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور درود و سلام پڑھنے کی برکت سے مجھے مجھے سننے والوں کو تمام سبسکرائبر اور ویور کو اللہ اسی سال حرمین شریفین کی بادہ واضری سے مستفید فرمائے ماہ شوال المکرم کا بابرکت مہینہ جاری اور ساری ہے اس مبارک مہینے کی بڑی فضیلت ہے بڑی ہی برکتیں ہیں لیکن جو بندہ مومن رمضان المبارک میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکا یا کیے تو ہیں کوئی خاص فائدہ نہیں حاصل ہو سکا تو یہ عمل کریں جو رمضان میں نہیں آپ کو مل سکا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ملے گا بعض وقت بندش اور رجت جو ہے یہ انسان کی اوپر جاری ہو جاتی ہے اور رجت ایک ایسی چیز ہے جو آدمی پر اگر ہو جائے تو اس سے وظائف پڑھنے سے بھی انسان جو ہے اس کا کچھ بنتہ خاص نہیں ہے اور دیگر معاملات میں بھی رکاوٹیں اور بندشیں اس پر حاوی ہو جاتی ہیں تو یہ عمل جو قرآن کریم کے آخری سپارے کے اندر سورت عابسہ وطولہ ہے ان جاہل آمہ یہ والی سورت سورت عابسہ یہ سورت رجت کا خاتمہ کرنے کے لیے بندشوں کا خاتمہ کرنے کے لیے اس کا وظیفہ بڑا ہی طاقتور وظیفہ ہوتا ہے اور یہ یوٹیوب کی دنیا میں آپ کو بہت کم ملے گا ہاں کوئی مستند جو ہے عالم دین ہوگا یا عامل ہوگا تو وہ ضرور اس سورت کے وظیفے سے اس کے عمل سے اگاہ ہوگا وگرنہ بہت کم لوگ اس سے اگاہ ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی زبردست عمل ہے اور زود اثر عمل ہے اس کے عمل کرنے کے بعد آپ کو خود علم ہو جائے گا کہ آپ کتنا سکون اور اتمینان محسوس کر رہے ہیں اس عمل کے کرنے سے رجت جو ہے نوری علم کی ہو ناری کی ہو تو الحمدللہ پہلی مرتبہ کرنے سے یہ ختم ہو جائے گی جیسی بھی ہو سخت عمل کہ اللہ کے کرم سے بالکل شفاہ یابی ہوگی اور کم یابی ہوگی تو اس عمل کی سب بہن بھائیوں کو عام اجازت ہے جو رجت کا شکار ہیں یا نہیں ہیں تب بھی اس عمل کو کریں تو اللہ وحدہ علا شریک کے فضل اور کرم سے ان پر بہت زیادہ سکون جو ہے اللہ تعالیٰ نصیب فرمیں گے بس اللہ کریم کی وزور یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری دکھی انسانیت کی مدد فرمائے اور دکھی انسانیت کی جتنے مسلمان بھائی بہنیں بیٹیاں ہیں اللہ واقعہ سب کو تکلیفوں سے محفوظ اور محمون فرمائے عمل کی جانب ہم بڑھتے ہیں کہ ہم نے یہ عمل کس طرح کرنا ہے اپنے توجہ کے ساتھ سے اس عمل کو سننا ہے ایک تو کوشش کیجئے گا کہ سوہ کلو مکعی مکعی جو جنس ہوتی ہے جس طرح گندم جنس ہے ایسی طرح سوہ کلو مکعی آپ کہیں سے بھی خرید لیں دکان سے یا کسی سٹور سے بزاہت جگہ سے مل جاتی ہے دعا سے مل جاتی ہے سوہ کلو مکعی اپنے سر پر پھیر کر اپنے پاس رکھ لیں اور نمازِ عشاء کے بعد ماہِ شوال میں کسی بھی دن ماہِ عشاء کی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں کرنا کیا ہے کہ اول آخر ہے درودِ پاک پڑھنا ہے درمیان میں ایک سو مرتبہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْخَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ آیت دعا ہے اور ہر بندے کو یاد ہوتی ہے نہ یاد ہو تو آپ گوگل پہ سرچ کر لیں ربنا ظلمنا انفسنا یہ عرف لکھیں گے تو خود بخود دعا سامنے آ جائیں گے ایک سو مرتبہ یہ دعا پڑھنی ہے اس کے بعد اکتالیس سو مرتبہ یعنی چار ہزار ایک سو مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ پڑھنا ہے اول آخر درودِ پاک بھی پڑھنا ہے یہ پڑھ کر آپ نے اس مکعی کی اوپر یا گندم ہے یا باجرہ جو بھی جنس آپ کو مجسر ہے سوہ کے لوگ ہونی چاہیے اس پہ آپ نے پھوک مار دینی ہے دم کر دینی ہے پھر آپ نے قرآن مجید باوضو آلت میں کھول کر سورت عبسا وتولا انجاہ الاما یہ سورت نکالنی ہے اور اس سورت کو ایک بار پڑھنا ہے صرف ایک بار زیادہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں تین بار پانچ بار سات بار وگر نہ ایک بار اس سورت کو ضرور پڑھنا ہوگا اور پڑھنے کے بعد اسی جنس کی اوپر جو آپ کے پاس موجود ہے گندم ہے مکعی ہے جو ہیں باجرہ ہے یا جو بھی چیز ہے اس پہ آپ نے پھونک مارنی ہے دم کر دینا ہے اور اسے اٹھا کر آپ کسی دریا میں نہر میں یا کوئی پانی کا طلاب ہے جہاں پہ مچھلیاں یا آپ بھی جنور مخلوقات یا پرندے ہوتے ہیں وہاں آپ نے وہ سوا کلو مکعی جو ہے وہ پھینک دینی ہے یا جو بھی چیز ہے انشاءاللہ عزو جل اللہ کریم کے کرم سے ایک تو یہ آپ کا صدقہ ہوگا اور گھر کے جتنے افرادیں تمام کے سروں سے بھی پھیر لیں تو بھی مشکل نہیں ہے بہتری ہوگی تمام کی طرف سے صدقہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ اس عمل سے رجعت کا بھی خاتمہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس طاقتور اور مجرب عمل سے آپ کو مال فرمائیں گے غنی فرما دیں گے دینی دنیاوی رکاوٹیں بندشیں جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے آپ لوگوں کو نجات عطا فرمائیں گے حاسدین کے حسد سے اللہ کریم ہے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے غموں سے زندگی جو ہے وہ آسان ہوگی اور اللہ وخدہ لا شریک اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ قرآن پاک کی تلاوت کا صدقہ آپ پر رحم اور کرم فرمائیں گے تو صورت آبا صحابت اللہ کا یہ عمل آپ کو کیسا لگا عمل کرنے کے بعد آپ نے اسی ویڈیو کی نیچے کومنٹس میں ہمارے ساتھ کنٹیکٹ ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ عمل کتنا اور کہاں تک محصر ثابت ہوا اور اس سے قبل بھی میں اپنے اس تاریخ کے اندر ایک مرتبہ اس کا جو وظیفہ ہے وہ میں دے چکا ہوں اور الحمدللہ رب العالمین اس کے بہت زیادہ فوائد اور سمرات سامنے آئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اور ہم سب کو دین دنیا کی بھلائیوں سے عزتوں سے مالا مال فرمائے انشاءاللہ اور بھی وظائف موجود ہیں جو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بٹن پر بھی پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں ویڈیوز اور وظائف آپ لوگوں تک پہنچتے رہیں دوم یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ